دوستو آج کے جدید و ترقی ہفتہ دور میں بھی ایک ایسا ملک موجود ہے جو پرانے زمانے کے بہت سے تاریخی حکمران اور ان کے عجیب و غریب قوانین کی اکاسی کرتا ہے جس کے قوانین کو دیکھتے ہوئے یہ مانا نہ ممکن ہے کہ یہ قسمی صدی کا ملک ہے دنیا اس ملک کو شمالی کوریا کے نام سے جانتی ہے یہاں کے قوائد و ضوابط کے مطلق جان کر انسان حیران و پرشان رہ جاتا ہے شاید آپ یقین نہ کریں مگر شمالی کوریا میں ایک مردہ شخص عرصہ دراز سے حکومت کر رہا ہے اس پوری صرار ملک کی پوری صرار شخصیت کا نام کم جونگ ہے جو کہ اس ملک کا صدر کہلاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس پوری صرار شخص کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر ہر تک ضرور دیکھئے گا ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کو ایک ہی ملک سمجھتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا بلکل نہیں ہے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا تقریباً ستر سال پہلے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے اس سے پہلے کوریا پر جپان حکومت کرتا تھا اور اسے یونیفائیڈ کوریا کہا جاتا تھا پھر جنگ عظیم دھوم کے دوران جپان نے ہتھیار ڈال دیئے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا دو حصوں میں الگ الگ ہو گیا جس کے بعد نارتھ کوریا پر ریشیاں نے اپنی حکومت قائم کر لی اور ساؤتھ کوریا پر امریکہ نے قبضہ کر لیا انیس سوڑ تالی میں ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کی اپنی اپنی حکومت قائم ہو گئی ساؤتھ کوریا تو ایک عام سا جمہوری ملک بن گیا لیکن نارتھ کوریا پر کمیل سنگھ کی حکومت قائم ہو گئی اس ملک پر حکومت کرنے والی فیملی دنیا بر میں توجہ بری نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے کمیل سنگھ نامی اس شخص نے نارتھ کوریا کو شروع سے ہی حفیار پریصرار بنا رکھا ہے آپ کو دیان کر حیرانی ہوگی کہ اس انسان نے اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے دماغ کو اس درجہ تک کنٹرول کر رکھا ہے کہ یہاں کے لوگ اسے اپنا حدا مانتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہتے ہیں کمیل سنگھ کی موت 1994 میں ہوئی اور یہ انسان اپنی موت تک اس ملک کا صدر رہا اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے کم جونگ نے اس کی جگہ سنبھال لی اور اس ملک کا سربراہ بن گیا دوستو اگر ہم آپ کو نارتھ کوریا کے قوانین کے بارے میں بتائیں تو شاید آپ یقین نہ کریں شمالی کوریا میں نیلی جینز پہنا منا ہے کیونکہ اسے مغرب کی علامت سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر پابندی آئیت کی گئی ہے یہاں کی حکومت امریکہ کے ساتھ حلاف ہے اور جینز کو انگریز کلچہ سے تشبیح دی جاتی ہے لہٰذا اس ملک میں آپ نیلی جینز نہیں پہن سکتے اگر پہنی تو جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس ملک میں صرف ایک ائر لائن ہے کیونکہ نارتھ کوریا کے لوگوں کے لیے اس ملک سے باہر جانا تقریباً ناممکن سا ہے اور آپ شاید یقین نہ کریں اس ملک میں تین فیصد لوگ جو نہایت طاقتور امیر اور بڑے عدو پر فائز ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت مجود ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی اس ملک میں انٹرنیٹ اسمال کرنے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ اس ملک میں کسی بھی بڑے برینڈ کی اشیاں موجود نہیں ہے یہاں پر صرف سیاہوں کے لیے چند دکانیں موجود ہیں جو ان کے لیے باہر کا سمان مہیا کرتی ہیں شمالی کوریا میں کوئی شخص اپنی مرضی کے بال بھی نہیں رکھ سکتا حکومت کی طرف سے دیئے گئے عورتوں کے لیے اٹھائیس اور مردوں کے لیے دس سرہ کے ہیر سٹائل موجود ہیں انہی میں سے ہیر سٹائل مونتھپ کرنا ہوتا ہے شمالی کوریا میں ملٹری والے یا حکومت کے افسران ہی گاڑی یا کار رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ عام لوگوں کو گاڑی رکھنے کی بھی اجازت نہیں وہ پیدل چلیں یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں اس معاملے میں بھی وہ اپنی مرضی استعمال کر سکتے ہیں دوستو نارف کوریا میں اپنا الگ انٹرنیٹ چلتا ہے جو کورین زبان میں ہے جسے صرف اور صرف چیز سو پانچ لوگ استعمال کرتے ہیں وہاں میں جرم کرنے والے کو اس کے جرم کی سزا اس کی اگلی تین نسلوں تک کو بھکتنا پڑتی ہے ایک عجیب و غریب قانون یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو گری رنگ کے علاوہ اپنے گھر کو پینٹ کرنے کی اجازت نہیں شمالی کوریا میں ہر گھر میں ایک ریڈیو لگا ہوا ہے جو وہاں کی حکومت کی طرف سے ہے جس کو ایک منٹ کے لیے بھی باندھ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس پر حکومتی حبرے چوبیس گھنٹے چلتی ہیں یعنی یہ ریڈیو سال یعنی بارہ ماہ لگا تار چلتا رہتا ہے اور وہ بھی ہر شخص کے گھر میں شمالی کوریا میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ آپ کو ملک سے باہر کال کرنے کے لیے حکومت سے اجازت لینا ہوتی ہے شمالی کوریا میں کوئی بکاریوں کی تصویر بھی نہیں کھین سکتا کیونکہ کم جونگ نہیں چاہتا کہ باہر کی دنیا کو معلوم ہو کہ کوریا میں غربت بھی ہے شمالی کوریا میں آنے والے کسی بھی سیاہ کو فون لے جانے کی اجازت نہیں کوریا میں آنے والے اپنے ساتھ فون نہیں لاسکتے اور فون ائرپورٹ پر ہی جمع کر لیا جاتا ہے شمالی کوریا میں ہر پانچ سال بعد الیکشن ہوتا ہے لیکن وڈ صرف ایک ہی امیدوار کو ڈالا جاتا ہے اور اسے ہی چونہ جاتا ہے جس کا نام کم جونگ ہے شمالی کوریا میں فہش فلم دیکھنے کی اجازت نہیں اور اس پر ساتھ سزا دی جاتی ہے دوستو اب جو حقیقت ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں اس کو سن کر آپ سکتے میں آ جائیں گے کم جونگ اتنا ظالم انسان ہے کہ اس نے اپنے چاچا کو ننگا کر کے ایک سو بیس بکے کتو کے پنجرے میں صرف اس بینا پر پھنکوا دیا تھا کہ کم جونگ ان کے حطاب کے دوران اس کا چاچا سو گیا تھا کم جونگ نے اپنے باپ کی موت کے بعد اس ملک کی ذمہ داری ہود اٹھا لی یعنی اس ملک کا صدر بن گیا یہ شخص اس وقت دنیا کے پوری سرار ترینہ شخص میں سے ایک ہے ہرانگی کی بات تو یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کا بیٹا ہونے کے باوجود اس کو زیادہ نہیں دیکھا گیا اس کے صدر بننے کے بعد ہی لوگوں کے اس کے بارے میں پتا چلا کم جونگ سیزر لینڈ کے جس سکول میں پڑھتا تھا وہاں پر بھی اس انسان کی پہچان اور نام سبی سے چھپا کر رکھا گیا اسے اپنے ملک کے ایک سفارت آنے میں تائنات ایک ملازم کا بیٹا کہہ کر دھال کروایا گیا اور اس کا نام بھی پاکن رکھا گیا اور اس کے ساتھ اس سکول میں ایک اور نارتھ کوریا کا لڑکا پڑھتا تھا یہ کوئی سٹوڈر نہیں تھا بلکہ وہ کم جونگ کا بڑی گار تھا جسے شمالی کوریا کی قومت کی طرف سے کم کی فاضد کے لیے تائنات کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ کم کی عمر کے بارے میں کوئی بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1982 میں پیدا ہوا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1986 میں پیدا ہوا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ انسان اس قدر حفیہ طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ کم جونگ کے پاس سترہ لیشان محل ہے یہاں تک کہ اس نے اپنے لیے 130 ڈاکٹرز پر مشتمل ہسپتال بھی بنا رکھا ہے جس کا کام صرف اور صرف کم کی صحت کو ٹھیک رکھنا ہے اس انسان کو کھانے شراب اور سگڑٹ کا بھی بہت شوک ہے ایک اندازے کے مطابق یہ انسان ہر سال 23 ملین ڈالر کی حالت شراب اپنے لیے امپورٹ کرواتا ہے یہ دنیا کا واحد پریزیڈنٹ ہے جو صدر بننے کے بعد سال سال تک اپنے ملک سے باہر نہیں گیا اور نہ ہی اس نے دوسرے ملک کے سربراہ کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی یہی وجہ ہے کہ سال سال تک بیرونی دنیا کو علم نہ ہو سکا کہ شمالی کوریا کا سربراہ یا صدر کون ہے جب کم کا باپ مرا تو یہاں کے لوگوں کے لیے رونا فرد کر دیا گیا جو انسان اس موقع پر غم کا اظہار نہیں کرتا اسے جیل میں ڈال دیا جاتا آج بھی کم سنگل کی برسی پر پورے نارت کوریا کو داڑے مار کر رونا ہوتا ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو سال سلا دی جاتی ہے سروے کے مطابق نارت کوریا کی بادی تقریباً دو کروڑ ہے یعنی یہ انسان جس کا نام کنگ جونگ ہے اس نے دو کروڑ انسانوں کے دماغ پر زبردستی قبلہ کر رکھا ہے اس انسان کو باسٹک بال کھیلنے اور دیکھنے کا بہت ہی شوک ہے ویسے تو نارت کوریا میں زیادہ سیاہ نہیں آتے اگر کوئی ٹورسٹ اس ملک کا روح کرتا بھی ہے تو اسے سات پیرے میں رکھ کر نارت کوریا کا وزٹ کروایا جاتا ہے کنگ جونگ کے حکم پر کچھ اکٹرز کو سڑکو پر کھڑا گر دیا جاتا ہے جنہیں حکومت کی طرف سے پیسے ملتے ہیں ان کا کام سڑکو پر ہنسے مسکراتے گھومنا ہوتا ہے تاں کے آنے والے سیاہ کو لگے کہ یہ ملک بھی دوسرے ملکوں کی طرح عام اور ہوشحال ہے دوستو کنگ جونگ کی پوری زندگی حفیہ رادو سے بڑی پڑی ہے کنگ جونگ نے بھارند سمبر دوہزارت تیرہ کو اپنے ہی حالو کو فانسی پر چڑھا دیا کیونکہ اسے اپنے ہالو پر شک ہو گیا تھا کہ یہ اس کے حلاف سازشے کر رہا ہے اس کے ہالو جن کا نام جینگ سون تھاؤ تھا جو نارتھ کوریا کے ایک بہت بڑے عدے پر فائز تھے یہی نہیں بلکہ اس کے ستلے بھائی کم جونگ ینگ کو قتل کر دیا گیا تھا اس حوالے سے یہ حبر گردشے عام رہی کہ کم جونگ ینگ پر دو ارتو نے ملیشیا کے ایک ائرپورٹ پر حملہ کر دیا تھا جس میں کم جونگ ینگ مارا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کم جونگ کا ہاتھ ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ثبوت آئے تک نہیں مل سکا کم جونگ نے پچھلے سال ایک اچھی شخصیت کے طور پر خود کو بھارا اور اپنے ملک سے باہر جا کر کئی ملکوں کا دورہ کیا امریکہ میں اس نے ڈونرڈ رام سے ملاقات کی اور چین کا دورہ کر کے وہاں کے وزیر آزم سے بھی ملاقات کی اس کے علاوہ اس نے ساؤتھ کوریا کی ان افراد سے بھی ملاقات کی جن کو کم اپنا جانی دشمن تصور کرتا تھا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا لیکن کم جونگ آج بھی دنیا کے پوری صرار ترین لوگوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں صد کیا اور جھوٹ کیا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ شخص دو سے تین ٹرو لوگوں کے ذہنوں پر نہ صرف حکومت کرتا ہے بلکہ اپنی موتہ کن پر حکومت کرتا رہے گا دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ